اسلام علیکم ویورس ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیری لائف ان سعودی اریپیا امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور یہاں پہ رات کا ٹائم ہے جب ہمارے مزدور جو ہیں وہ کام کر کے چلے گئے تھے ہمارے گھر میں چل رہا ہے کام یعنی کہ عید کی تیاریاں چل رہی ہیں سارے گھر کو ہم دوبارہ سے پینٹ کروانے لگے ہیں تو یہاں پہ میں اور میری جو چھوٹی سسٹر وہ بیٹھ گئی ہاں پہ ہم لوگ پی رہے تھے چائے اور چائے پیتے پیتے دیسائیڈ کر رہے تھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو انشاءاللہ آگے بلوگ آپ جو ہیں بہت مزدگ ہونے والے آپ دیکھنا گل سو رہا ہے یہاں پہ بلکہ نہا کر آیا ہے ابھی گل کیا کر رہے ہو نہا کر آیا ہو یہ کیا سائیکل چلانی ہے چلو جی یہاں پہ جی گل نہا کر آیا ہوئے اور ہم لوگ آگے And we're gonna continue کرتے ہیں چچچچ بڑے میں آپ لوگوں کو دکھا دی ہمارے گھر میں جو کامو رہے اور یہاں پہ ہمارے گھر کا کام ہو رہا ہے سارا یہ میں یہاں ہنوبjinہ بلکہ بڑا ہو رہے ہیں وہ والا کرر ہمارا نیاہ کروانے لگے ہیں یہ ہمارا کرر پہلے والا تھا اور وہ جو پر ہمنہوں کو užی میں در ہمery havoc یہ دیکھیں سارا جو ہمارا خوال ہے نا وہ اسٹر میں کھلا ہوئے میں آپ کو بیک سے دکھاتی ہوں تو جیسے یہ فائنل ہو جائے گا پھر میں آپ کو دکھاؤں گی پھر کچھ لائٹس ہونے کچھ بند ہیں میں سارا کام چل رہے لیکن اس لڑکے کو گیم کھیلنی کھیلنی ہے گندہ سا ٹیبر رکھ کے اس کے اوپر جائنا اس نے اپنا کمپیٹر سیٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ یہ پپ جی کھلے گا تمہارا روزہ نہیں گزرتا جب تو یہ گیو نہ کھیلے نا پپ جی تب تک اس کا چینہ دن نہیں گزرتا اور یہاں پہ یہ اپنا سیٹ اپ لگائے گا جو کہ میں خدم اس کا بہت برا حال ہوا پڑا ہے تھوڑا ویٹ کر جاتے یار کیونکہ آج ہم لوگ کا کام چینہ وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں ٹائم سے پہلی ہمارا ہمارا سات بجے تک کام کرتے ہیں سات آٹھ بجے تک لیکن آج وہ ٹائم سے پہلے ہی چلے گئے ہم لوگ کا کام چھوڑ کے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ کا لائیں گے پتہ نہیں ویسے کہ وہ آج کرتے تو یہ سارا کمپلیٹ کر لیتے نا بلکل اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو مائز چینل فری لائف ان سعودی ریبیا آج میں شروع میں انٹرو نہیں کروا سکی تھی اس لئے میں نے سوچے یہاں پہ انٹرو کروا دیتی ہوں اور میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں ہم سب سے بڑا رسکیا لینے والے ہم لوگ جا رہے ہیں سعودی ریبیا چلیں سعودی ریبیا جا رہے ہیں آپ لوگ پتہ فلائٹس بند ہیں تو کس طرح جائیں کہ سب خوش رہے ہیں ہم وائے افگنستان چلے جائیں رسک اس طرح سے ہے کہ افگنستان سے جن کے پاس اکامہ ہے وہ لوگ جا سکتے ہیں میرے پاس اکامہ نہیں ہے میرا ویزیٹ ویزا ہے تو مشکل ہے کہ میں جا سکوں لیکن پھر بھی میرے ہزمنٹ کہہ رہے ہیں ہم لوگ ٹرائے کرتے ہیں ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں فیلال جو کل کا پلان ہے وہ یہاں سے اسلام آباد کا ہے اسلام آباد جا کہ ہم لوگ افگنستان امبیسی سے لگوائیں گے ویزا اگر ویزا لگ گیا تو انشاءاللہ پھر ہم لوگ ٹرائیول کریں گے افگنستان کے لئے اور وہاں پہ 15 یا 14 دن کا کورنٹائن کر کے اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے سعودی ریبیا پتہ نہیں وہاں پہ جانے دیتے ہیں یا نہیں کیونکہ وہاں پہ اکامہ والوں کو جانے دیں گے میرے ہزمنٹ ہیں وہ جا سکتے ہیں تو میں نہیں جا سکوں گی یا جا سکوں گی وہ تو پندھا دن کے بعد ہی پتہ چلے گا نظر 20 دن کے بعد ہی پتہ چلے گا ہم لوگ کل جائیں اسلام آباد آپ لوگوں نے دعا کرنا ہے کہ ہمارا افگنستان کی امبیسی سے جائے ویزا بھی لگ جائے اور اس کے علاوہ ہم لوگ آگے بھی ہمیں افگنستان کے رپورٹ سے بھی جانے نہیں بس آپ لوگوں نے دعا کرنا ہے تو آپ ویلوگ آگے کنٹینیو کرتے ہیں ابھی بہت سارے کام کرنے اور تیاریاں کرنی ہے ایک دم سے پلان بنائیں امید ہے امید ہے ہم لوگ تین سے چار میں تک ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں گے یہ ہم لوگ کا پلان ہے اس سے پہلے کا پلان تھا تو انشاءاللہ اس کو فولو کرنا ہے اور اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ جو بھی آپ لوگ کے کوئسٹنز ہوں میں آپ لوگوں کو بتاتے جاؤں گا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ انفرمیشن دینا کہ کتنا خرچہ آئے گا تو میں جتنا بھی ہم لوگ کا لگتا جائے گا میں ہر ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتاتی جاؤں گے میں ہر ویڈیو میں بھی ہرے گا میں نے کہا آپ لوگ کو دکھا دیں کہ کیا کام ہو رہا تھا تو ہمارا جو جتنا بھی گھر ہے وہ ہم نے فول وائٹ کروا لیا ہے پہلے آف وائٹ تھا پھر اس کو چینج کروا کے وائٹ کروا لیا ہے اس وائد دیوارے تقریباً خراب ہونے والی تھی وہ چینج کروا کے اور اس طرح سے جو ہے نا ہم لوگ نے بلکہ سائٹ پہ جو اچوک کہتے ہیں جو بھی ہوتے سائٹ کی تو اس کے پر جو ہم نے یہ والا کلر کرا دیا سہری میں کھا سکے کیونکہ آدھے روزے تو گزر گئیں جتنی میں نے پہلے بنائی تھی میں نے 35 بنائی تھی میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا یا نہیں کی تو دوبارہ سے 35 دوبارہ سے بنائیں لگی ہوں کیونکہ یہ تین چار تو پانچ چھ مطلب ایسے کہہ لیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی بس نکال نکال کے بنائی آتے ہیں ایسا نہیں کہ دو بنا لیں تین بنا لیں نہیں چھے چھے ساتھ ساتھ کٹھی یہ لوگ بنا رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ رات کو جو جانا گل حمید بھی ہمارے ساتھ جاگر میں بھی آپ لوگوں کو ٹائم لکھاتی ہو تقریباً دو بجے کا یہ ٹائم تھا اور ہمارا سہری کا بھی ٹائم ہونے والا تھا ہمیں اس کی بھی ٹینشن لگی ہوئی تھی اور ساتھ میں ہم لوگ نے اس کام کو بھی کمپلیٹ کرنا تھا تو بس جی آپ لوگوں نے میرے لئے دعا کرنی ہے کہ میرا جو ویزا ہے ویزٹ ویزا ہے وہ یہاں سے افغانستان سے بھی لگ جائے اور آگے بھی میں ٹرائول کر جاؤں تو اگر آپ لوگ کو کچھ انفرمیشن ہے کہ ویزٹ ویزا والے افغانستان سے آگے جا سکتے ہیں تو پلیز کومنٹ سیکشن میں آپ لوگ نے مجھے ضرور بتانا ہے تاکہ تھوڑی سی جو ہے نہ تسلی ہو جائے کہ ویزٹ ویزا والے بھی گئے ہیں ویا افغانستان یا ویا بہرین جو بھی آپ لوگوں کو پتا ہو آپ لوگوں نے ضرور میرے ساتھ انفرمیشن شیئر کرنی ہے کیونکہ میری بہت ساری جو آڈینس ہے یا سبسکرائبر کہہ لیں یا فیملی کہہ لیں وہ سعودیہ سے ہی ہے یا سعودیہ کے جاننے والے ان کے ہیں تو ذرا آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ کچھ لوگ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں اور یہاں پر ہمارا کام ہو گئے کمپلیٹ اور یہ دیکھیں گل کو آپ اس ٹیم چون جاگ رہے ہیں ہمارا سہری بنانے کا ٹائم ہو گیا ہے ہم کو سہری بنانی ہے ہم کیا کریں یہ دیکھیں ٹائم کیا ہوا ہے دو تیس ہو گئے ہیں یہ لڑکا سٹیل جاگ رہے ہیں بھئی سونا نہیں آپ نے ہے سونا نہیں ہے وہاں پہ اور جی الحمدللہ ہم لوگ کی سہری جو ہے وہ ریڈی ہوگی تھی گلہمید نے ہمیں پورا تنگ کرنے کی کوشش کیا ہے کہ جب سہری نہ بنے لیکن ہم لوگوں نے پھر بھی پوری کوشش کر کے سہری بنا لی تھی کہ وہ تو ٹائم سے پہلی بنتی ہے اور تین بجے ہم لوگ ٹائے کرتے ہیں کہ ہماری سہری بن جائے تاں کہ ایک گھنٹہ ہو آرام سے پندرہ بیس منٹ کھانے میں لگیں اور اس کے بعد آرام سے بیٹھ کے چائے پیئیں اور پھر چائے چلے جائے اندر اور پھر اس کے بعد جو ہے پانی پی لیں تو اس وجہ سے ہم لوگ ذرا ٹائم سے سہری بنا لیتے ہیں اور یہاں پہ امی نواز پڑی تھی نوافل پڑی تھی اور ہم لوگ بس بیٹھنے لگے تھے یہاں پہ بابا کے ساتھ بیٹھ کے سہری کرنے لگے تھے بابا جو ہیں وہ سب سے بہلے بیٹھ کے سٹارٹ کر دیتے ہیں کسی کے ابھی بیٹ نہیں کرتے کیونکہ ان کو صحیح بوکھ لگی ہوتی ہے کیونکہ رات کو جب افتار کرتے ہیں افتار کے بعد وہ کچھ بھی نہیں کھاتے صرف چائے پیتے ہیں اور دوسری طرف بھی چائے پیتے ہیں باز اٹھا کے امی کو دے اور امی کو واقعی چیزیں فروٹ وگرہ بھی کارتے ہیں اور وہ بنائیں گے اور یہاں پہ پہ پکوڑے ہوئے اور اس دیارے ہو جائے پھولا چکن کا بنیا ہے پیاس چکن اور چکن یا تماتشم پانی یا پارے سکتے ہیں چٹنی یا بنا رہی ہیں افطاری یا تیار ہے فروڈ کریں گے ہم لوگ جلدیے میں نایے چیزیں بنا لے دیکھتے ہیں تو بس جی تقریبا ہم لوگ کا کچھ ایسا ہی ولوگ تھا اور افتاری بھی بہت مزے کی ہوتی ہے بہت مزا آ رہا تھا لیکن اب تھوڑا سا پلان جو ہے وہ چینج ہو گیا تو انشاءاللہ آپ لوگ سے شیئر کروں گے اور یہاں پر میں نے کہا آپ لوگ کو دکھا دوں کسی لوگ کہہ رہے تھے گل حمید کو دکھا دیں کہ وہ بیٹھتا ہے یا پھر اب بھی تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے کہ نہیں تو ہم نے اس کو اکثر واکر میں بٹھا دیتے ہیں یہ واکر جو ہے ہم نے لی تھی اور اس میں جو ہے نا یہ کافی دیر کھڑا رہتا ہے تھوڑا سا جو ہے آج کل اس نے یہاں پر موف کرنا سٹارٹ کر دیا اگر آپ دیکھیں یہ میں نے فل سپیڈ میں کی ہوئی ہے تقریبا یہ دس منٹ کی ویڈیو تھی لیکن اس کو میں سپیڈ میں کر کے صرف ایک منٹ اور تیس سیکنڈ کی اس ویڈیو کا جو ہے نا کلپ بنایا ہے میں نے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ گل حمید جو ہے نا بس اسی طرح اندر کھیلتا رہتا ہے زیادہ تنگ بھی اب ماشاءاللہ سے نہیں کرتا اور رات کی تکریبا یہ بارہ بجے کا پھر سے ٹائم ہے اور گل حمید جو ہمیں فل تنگ کرنے میں لگا ہوا ہے تو اگر آپ لوگ کو میرا آج کا ولوگ اچھا لگا ہو تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا اور انشاءالب جو نئے ولوگ ہوں گے اگر آپ نے وہ ولوگ دیکھنا ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا اور آپ لوگوں نے ضرور جو آج میں نے آپ لوگوں سے چیز پوچھی ہے کہ مجھے لازمی بتانا کہ وزٹ ویڈا والے جا سکتے ہیں کہ نہیں آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ کوئی گیا ہے یا نہیں کیونکہ میلے بہت امپورٹنٹ ہے ہم لوگ بہت بڑا رسک لینے والے ہیں تو میں نہیں چاہ رہی کہ کچھ گھڑ بڑ ہو جائے آگے جا کے تاں کہ ہم لوگوں کو پہلے سی ہی آئیڈیا ہو اور ہم اس لیے پرپیئر ہوں کہ میری ہزبرن چلے جائیں گے اور میں واپس آ جاؤں گی یا پھر ہم دونوں چلے جائیں گے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے تو بس آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے اور اپنے دعاوں میں ہمیں یاد رکھنا ہے رمضان میں تو ویسے بھی ساری دعایں قبول ہوتی ہیں اور گل حمید کے لیے بھی بہت دعا کرنی ہے کہ بس وہ ہمارے ساتھ ہوگا تو سفر ہم لوگوں کا بہت اچھا گزرز ہے تو بس جی اسی ویلوگ کے ساتھ اور اسی گل حمید کے ساتھ اور آج کی جو تھوڑی بہت روٹین تھی زیادہ شیئر نہیں کر سکی اسی کے ساتھ اس ویلوگ کو کرتی ہوں انشاءاللہ نیا ویلوگ بہت اپلوڈ کروں گے اور اگر ویلوگ اسلام آباد کا ہوگا تو تب تک اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اسی ویلوگ کے ساتھ اجازت اللہ حافظ